بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر جو ہے بات خراب ہو جاتی ہے تو مجھے میرے خیال میں ایک ہی لمبی ویڈیو بنانی چاہیے تھی اور بس اس میں ساری باتیں کر دینی چاہیے تھی جس طرح آج میں let's suppose ایکزیمپل میں جانے سے پہلے آپ کے لئے جرہ کیا کرتا ہوں جی ریوائز کرتا ہوں یا آپ کو ایک ری کیپ دیتے ہیں جی کس چیز کا ایکویلیبریم کا تو چلے اس سائیڈ پہ آپ کو پہلے ری کیپ دیتے ہیں ایکویلیبریم ایکویلیبریم کیا ہوتا ہے جی آپ کو بتایا تھا کہ the sum of all the forces acting on a body would be zero no net force net force نہیں ہوگا یا پھر no acceleration acceleration نہیں ہوگا جی net force is equal to zero یا پھر acceleration in a body is zero ٹھیک ہے جی اب net force جو ہے تو اس کو میں divide اگر کروں میں let's suppose اس کو دو حصو میں divide کر رہا ہوں when the summation of all the forces is equal to zero تو یہ مجھے دے گا linear forces کی میں بات کر رہا ہوں اور similarly اگر میں angular forces کی بات کر رہا ہوں تو summation of all the torques equal to zero ٹھیک ہوگا یہ angular motion کیلئے تو یہ translation motion کیلئے اور وہ rotation motion کیلئے تو اگر f میرے پاس zero ہوتا ہے summation zero ہے تو اس کا مطلب ہے from the newton's law اگر force zero ہے تو acceleration zero ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ acceleration zero ہے اور acceleration کا مطلب zero کا مطلب ہے کہ velocity zero ہے اگر تو velocity zero ہے یا پھر velocity uniform ہے velocity uniform ہے in either case the change of the velocity is zero آپ کو بتایا تھا جی تو change of velocity zero کا مطلب acceleration zero summation of the force is zero similarly torques کے zero ہونے کا مطلب ہے کہ جو آپ کا angular acceleration ہے وہ zero ہے اور اس کا مطلب ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کی angular velocity omega zero ہے اور یا پھر جو آپ کی angular velocity omega ہے وہ uniform ہے تو اس کا مطلب in either case جو change of omega ہے وہ zero ہے تو angular acceleration alpha zero ہے اور اس چیزے پھر آپ momentum کی بھی بات کر سکنے ہیں کہ p is equal to mv ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بالکل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر velocity zero ہے تو momentum linear momentum zero ہے اور اگر velocity uniform ہے تو linear momentum uniform ہے یہ میں نے کیوں کہا کیونکہ p جو ہوتا ہے momentum وہ m times velocity ہوتا ہے اور mass آپ کا constant ہے جی تو in either case again the change of momentum is again zero ٹک بالکل ٹک similarly اس case میں آپ کا جو ہے تو اگر omega zero ہے تو angular momentum جو ہے تو وہ zero ہوگا یا پھر جو angular momentum ہے وہ uniform ہوگا اس کی جو equation ہے وہ ہم chapter number 5 میں پڑھیں گے ابھی میرے خیال میں وہ l is equal to i omega ہے یا i alpha پتہ نہیں جو بھی ہے لیکن angular momentum uniform یا zero ہوگا جس کا مطلب جو change in the angular momentum ہے وہ zero ہے ٹیک ہو گیا بالکل ٹیک تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ اس سیٹ پہ جو میں نے لکھا کیا یہ میں نے translational motion کیلئے نہیں رکھا کیونکہ میں linear forces کی بات کر رہا ہوں یہ جو left side پہ ہے یہ کیا میں linear forces کی بات نہیں کر رہا ہوں جی بالکل بات کر رہا ہوں linear forces کی اور تو اگر linear forces کی میں بات کر رہا ہے تو کیا میں translational motion کی بات نہیں کر رہا بلکل یہ ترانسلیشنل موشن ہے جی اور اگر ترانسلیشن موشن ہے تو یہ میں نے ڈیفائن کیا ہے جی کس چیز کو یہ فرسٹ کنڈیشن آف اکویلیبریم ہے اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو باڈی ہے وہ ترانسلیشنل اکویلیبریم میں ہے سمیلرلی ادھر جو میں بات کر رہا ہوں ٹارک کی بات کر رہا ہوں تو کیا ادھر اینگلر فورس نہیں ہے بلکل ہے یا روٹیشنل فورس یا جو بھی ہے تو کیا میں ادھر روٹیشنل موشن کی بات نہیں کر رہا بلکل کر رہا ہوں اور تو کیا اگر یہ روٹیشنل موشن کی بات ہے تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے this is what this is the second condition of what the second condition of اکویلیبریم so if the second condition is satisfied the body is said to be in rotational اکویلیبریم for a body to be in complete اکویلیبریم both the conditions should be satisfied آپ کو explain کر چکے یہ ایک سمری تھی جی اکویلیبریم کی تو فرسٹ کنڈیشن اف اکویلیبریم جب آپ لگاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ادھر لکھتے ہیں جی فرسٹ کنڈیشن جب آپ لگاتے ہیں تو فرسٹ کنڈیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو نیٹ فورس ہے وہ زیرو ہے ایک منٹ فرسٹ کنڈیشن کہتا ہے فرسٹ کنڈیشن کہ آپ کا جو نیٹ فورس ہے وہ زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا سمریشن آف آل دا فورس ان دا ایکس ایکس ہے وہ الگ زیرو ہونا چاہیے اور جو سمریشن آف فورس ان دا وائی ڈائریکشن ہے وہ الگ زیرو ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے فرسٹ کنڈیشن تو بی سیٹسفائید فرسٹ کنڈیشن تو بی زیرو دا فورسٹ کنڈیشن مست بی کوپلینر اگر کوپلینر نہیں ہوں گی تو پیر ایک دوسری کے افیکٹ کو کینسل نہیں کر پائیں گی اور سیمیلرلی آپ کا جو سیکنڈ کنڈیشن ہے سیکنڈ کنڈیشن تو یہ آپ کو کہے گا کہ سمیشن آف آل دا ٹارکس آل دا بارڈی شوڈ بی ایکل ٹو زیرو جس کا مطلب ہے کہ جو آپ اگر سم کریں آل دا اینٹی کلوک وائیس ٹارکس کو دس شوڈ بی ایکل ٹو آل دا ٹارکس ان دا کلوک وائیس دیریکشن بس یہ بات ہے جی یہ سارا ایکویلیبریم ہے میرے خیال میں دس منٹ میں آپ کو سمجھا دیا ہے ٹیک بیل کو ٹیک اب جاتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ایگزیمپل کرتے ہیں ایگزیمپل نمبر ٹو پوائنٹ فائف آف دا بک کیا کہتا ہے جی ذرا سنیں کہا گیا یہ ہے جی ہینا ویئنگ فور ہنڈن فیفٹی نیوٹن is standing at the edge of the uniform diving boat اچھا ایگزیمپل نمبر ٹو پوائنٹ فائف کی ہیڈنگ ادھر دیتے ہیں اور ہینا ہے جی ایک لیندھ ایک فائف میٹر لیندھ کا یہ یونیفارم روڈ ہے جس کے اوپر کیا ہے جی ہینا کڑی ہے ہینا کدھر کڑی ہے ایج پہ کڑی ہے تو یہ اس کا ویٹ ڈاؤنورڈ ہوگا کی نہیں ہوگا بلکل ہوگا تو میں اس کو ایف ایچ کہہ دیتا ہوں ٹیک گیون ہے جی کتنا ہے ہینا کا جو ویٹ ہے وہ ہے 450 نیوٹن کا ویٹ ہے اور اس سٹیننگ ویر اس سٹیننگ at at the edge of uniform diving boat 5 میٹر ان لیندھ یہ جو پورا لیندھ ہے یہ جو پورا لیندھ ہے یہ اس کے بلکل جو ہے انڈ پر کڑی ہے اور اس لیندھ کو انہوں نے کہا ہوا ہے this is what this is 5 میٹر ٹیک بلکل ٹیک weight of the boat is 150 نیوٹن تو weight of the boat انہوں نے fc کہا ہوا ہے چلے ہم بھی fc کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ 150 نیوٹن ہے یہ کدھر act کرے گا یہ act کرے گا at the center بلکل at the center act کرے گا اور weight تو downward act کرتا ہے again so this is fc اور fc کدھر ہوگا جی fc کا جو لیندھ ہے وہ ہوگا جی کتنا 2.5 میٹر یا پھر آپ اگر lc لکھتے ہیں lc تو یہ 2.5 میٹر ہے یہ کیوں ہوتا ہے بتاتے ہیں بتاتے ہیں چلے پہلے یہی سمجھیں تو یہ ہے جی آپ کا جو center ہے وہ ہوتا ہے the 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 what the center of gravity ایک لفظ ہوتا ہے center of gravity اور ایک دوسرا ہوتا ہے which is the center of mass تو center of gravity کیا ہوتا ہے چلے پہلے center of mass center of mass کیا ہوتا ہے جی where the whole body whole mass of the body is concentrated point where whole mass mass of body is concentrated ڈھیک ہو گا ہے بلکل ٹھیک یعنی کہ اگر for example for example ایک راڈ یہ ایک کوئی particle ہے لیٹسے یہ marker ہے اس مارکل میں اتنے particles ہے چلے ٹھیک ہے تو اس کا اگر center یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 4 particles left left side equally distributed ہے about this point تو یہ جو point ہے یہ center of mass ہے ٹھیک بلکل ٹھیک اب اگر center of mass پہ آپ کوئی force لگاتے ہے تو کیا ہوگا جی only translational motion کرے گا یعنی اس point کو آپ اس طرح treat کر سکتے ہیں کہ یہ single point ہے اس سارے mass کا for example for example اگر آپ کے پاس یہ rod ہے 10 kg کا جو ہے تو یہ center of mass ہے تو آپ اس point mass کو 10 kg consider کر سکتے ہے اور اس کے لئے سارے manipulations کر سکتے ہے اگر اس point mass کے اوپر میں ایک force لگاتا ہوں تو اپور direction میں move کرے گا کہ نہیں تو اس کا مطلب اگر اس rod کے center of mass پہ میں force لگاؤں تو یہ translation motion کرے گا in the upward direction ٹھیک ہو گا ٹھیک ایک دوسرا term ہوتا ہے center of gravity center of gravity وہ point where whole weight of the body acts یا پھر is assumed to be acting یا جو بھی آپ چلے کرے تو اگر کوئی let's suppose یہ ایک rod ہے چلے یہ ایک rod ہے اور اس کو میں نے balance کر دیا ہے جی اس center center of mass کے اوپر آپ body کو balance بھی کر سکے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے gravitational pull اس کی اوپر لگے گا ایک ہی direction میں لگے گا ٹھیک ہے جی equal center of mass ہے تو uniform right side میں جتنا distance left side بھی ہوگا تو uniformly یہ جو ہے تو pull کرے گا gravitational field اس کو pull کرے گا بلکل pull کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ balance ہی رہے گا کیوں کیونکہ right side پہ جتنا force لگ رہا ہے اور body again stable ہے let's suppose میں left side کے gravitational field کو بڑھاتا ہوں اور right side پہ gravitational field کم ہوتا ہے اب کیا ہوگا جی کیا اب وہ center of gravity رہے گا ادھر ہی میں balance کر سکھوں گا نہیں اب آپ کی body جو ہے to anti clockwise start کرے گی left side کو نیچے گرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیچے گر جائے گی تو آب کا center of gravity left side پہ shift کر گیا in uniform gravitational field center of mass and center of gravity is the same point and is the geometrical center of uniformly shaped body triangle square 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 جو بھی ہے اس کا geometrical center ہوگا وہ اس کا center of gravity ہوگا اور center of mass ہوگا اور یہ دونوں equal تب ہوں گے جب آپ کا uniform gravitational field ہو gravitational field change ہوگا تو جدر gravitational field زیادہ ہوگا center of gravity اس کے center پہ لائے کر رہا ہے اور اس کا weight ہے وہ downward act کر رہا ہے بس میرے خیال میں یہ کافی ہے and is bolted at the left end یہاں پہ ایک bolt wheel یہاں پہ fix گیا ہوا ہے تو bolt ہے وہ بھی down force لگائے گا اس کو کہتے ہے FB اس کو کہتے FB اب یہ given پھر کیا کہہ رہا ہے جی while being supported 1.5 meter away by a fulcrum ایک fulcrum انہوں نے شو کیا ہوا ہے جو کہ 1.5 meter کے distance پر ہے یہ جو ہے اس کو let's suppose میں LF کہتا ہوں تو LF جو ہے وہ 1.5 meter اور یہ fulcrum upward direction میں force لگائے جی بلکل لگائے گا اس کو میں نے F F کا نام دیا اور وہ again unknown ہے کیا کہہ رہے جی کہہ رہے find the forces that the bolt and the fulcrum exert on the bolt ہی نام کڑی ہے جی distance given ہے center of gravity پر mass act کر رہا ہے ایک fulcrum لگا ہوا ہے distance is given ہے bolt لگا رہا ہے اور fulcrum کتنا force لگا رہا ہے تو یہ سب آپ کا جو ہے تو given ہے اور required میں نے لگ دیا solution آپ کس طرح کرتے اس طرح کے examples یا numerical اگر آپ سے پوچھے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے جی سب سے پہلے آپ first condition of equilibrium لگا ہے first condition سے کام نہیں ہوگا پھر جائیں گے second condition of equilibrium پر ٹک تو چلے پہلے لگا دیں first condition of equilibrium تو first condition کیا کہے کہ summation of all the forces is equal to zero تو fx تو ویسے بھی zero ہے جی سارے سارے summation of fx zero ہے کہ نہیں ہے بلکل ہے similarly اگر y کی direction میں آپ دیکھیں تو upward اور downward اور downward کو آپ لیں گے upward کو ایک سائٹ پہ downward کو دوسرے سائٹ پہ تو upward کون سے forces x کر رہے ہے ff ہے اور ff ہے بس ٹھیک ہے جی اور باقی سارے downward ہیں تو fb plus fc plus fh تو کیا اس سے آپ کا کام بن رہا ہے جی نہیں بن رہا تو اس سے کام نہیں بن رہا ٹھیک ہے پھر جاتے ہے جی second condition of equilibrium کے پاس second کہتا ہے جی کہ submission of all the torques in the anti clockwise direction should be equal to all the torques in the clockwise direction anti clockwise دیکھیں اب آپ جب ایک force کو consider کرتے ہے تو باقی سب کو بھول جانا ہوتا ہے اور آپ نے ایک axis of rotation بھی consider کرنا ہوتا ہے جس کے true اگر کوئی force pass ہوگا تو کوئی torque produce نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی تو let's suppose میں اس bolt کو ہی جو ہے تو say the bolt point جیدھر bolted ہے یا جو edge ہے is the axis of rotation is the axis of rotation اب کیا کریں جی چلے کریں تو bolt fb torques b to zero ہو جائے گا اگر bolt axis of rotation ہے تو torque b zero ہو جائے گا اب anti clockwise torque produce کرے گا anti clockwise تو اس میں کون سا والا کرے گا جی f f کرے گا جی anti clockwise تو f torque of the f is in anti clockwise direction only اور clockwise جو ہے تو torque from the center gravity c اور hinna b جو ہے تو یہ produce کرے گی بس یہ بات ہے جی اب آپ کو کیا چاہیے تھا اس میں سے چلے اس کی values put کرتے f کی value put کرے یہ ہوگا rf یا lf into f is equal to lc into f c lh into f ch chلے اس کو lf کریں اب آپ کو چاہیے اس میں f f تو باقی سب تو known ہے تو کی آپ کر نہیں سکتے ہے جی بلکل کر سکتے چلے f would be what lc fc plus lh fh upon lf values report کریں lc کی value given ہے 2.5 fc کتنا ہے 150 plus lh 5 meters fh 450 ہے کہ نہیں بلکل ہے اور lf is 1.5 given ہے سب کچھ سب کچھ given ہے the force exalted by the fulcrum آپ کو مل گیا f f آپ کو مل گیا کتنا ہے جی بک سے ہی دیکھتا ہوں میں 1750 newton 1750 newton یہ یہ ہو گیا اب دیکھیں اب اگر میں واپس جاتا ہوں اس کو اگر ایکویشن number one کہتا ہوں تو اس میں only one unknown رہ گیا کے نہیں رہ گیا one one unknown تو put کریں اس میں f کی value اور اپنا جو required f b ہے وہ find کر لیں ٹھیک ہے تو f b کیا ہوگا equation number one سے equation number one سے جو آپ f b ہوگا that would be f f minus f c minus f h ہوگا کی نہیں ہوگا بلکل ہوگا تو اس کی value put کریں 1750 minus 150 minus 450 اس کا مطلب ہے کہ f b وہ کتنا ہے 1150 newton 1150 newton ٹھیک ہو گیا بلکل یہ اپکا example number 2.5 ہے ٹھیک ہے پھر کریں کہ کہ extension exercise solve example 2.5 by taking fulcrum as the axis of rotation اب کیا کہ رہے جی ایک extension ادھر given ہے ایک extension exercise کہ اگر آپ fulcrum کو consider کریں ایک fulcrum is considered fulcrum کیا ہو جو pivot point ہوتا ہے as axis of rotation تو کیا ہو گا تو آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کا fulcrum axis of rotation ہے تو ہو گا جی torque جو fulcrum across produce ہو گا وہ zero ہو جائے گا اب دیکھیں اب clockwise torques anti clockwise کون produce کرے گا جی fb produce کرے گا کیا torque b would be anti clockwise بس اور باغ یہ دونوں clockwise direction میں ہے so is equal to torque c plus torque by h values put lb 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 fb is equal to lc fc plus lh fh اب یہ جو moment عام ہوتا ہے وہ کدھر سے distance ہوتا ہے the distance from the force to the to the axis of rotation تو اب دیکھیں اس میں آپ نے یہ confusion نہیں کرنی کس طرح کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے نا جی confuse نہیں کرنا تو آپ کو چاہیے کیا آپ کو again وہی چاہیے جی ff اور fb ہی چاہیے required آپ کو وہی ff اور fb ہے لیکن جو l ہے وہ آپ کا change ہوگا تو دیکھیں چلے conditions تو وہی ہے جی conditions تو وہی ہے یعنی کہ اگر conditions کو let's suppose میں لکھتا ہوں اگر میں let's suppose conditions کو لکھتا ہوں تو وہی ہے ff is equal to fb plus fc plus fh ٹھیک یہ ایک condition اور دوسری condition ہے وہ میں ادھر لکھ دی ٹھیک ہو گئے جی بیلک اب جو values ہوں گی وہ میں ادھر black سے لکھ گا تو دیکھیں اگر axis of rotation ہے ادھر مجھے fb unknown ہے کے نہیں ہے اسی طرح سے fb unknown ہے جی بلکل تو fb آپ find کر سکتے ہیں find kare fb is equal to what lc fc plus lh fh divided by lb اب دیکھیں lc کیا ہوگا lc ہوگا جو ادھر سے اس کا distance ہے x is of rotation یہ ہے force یہ ہے تو lc یہ والا point ہوگا تو دیکھیں اگر یہ سارا 2.5 ہے اور یہ 1.5 ہے تو کیا یہ 2.5 minus 1.5 نہیں ہوگا بالکل ہوگا تو دیکھیں lc would be what 2.5 minus 1.5 is 1 meter اور میں اس کو ساتھ ساتھ چک بھی کروں گا میں اس کو ساتھ ساتھ میں ایدھر میں نے اپنے لکھا ہوا ہے جی اور دیکھیں 1 meter بالکل بالکل تو دیکھیں lc is 1 meter اور fc is 150 newton پھر پلس ہنہ ہنہ اب اس سے کیدری دور ہے جی تو ہنہ دیکھیں 2.5 یہ ہے کی نہیں ہے ہاف بالکل ہے so 2.5 یہ ہوگا اور 1 یہ ہوگا so 3.5 so lh in the second case would be 3.5 meter تو دیکھ 3.5 اور ہنہ کے جو ویٹ ہے وہ 450 ہے اور ڈیوائیڈ بائی lb تو بولٹ جو ہے وہ فلکرم سے کتنا دور ہے یہ تو آپ کو پتا ہے 1.5 ہے lb lb جو ہے وہ 1.5 meter ہے 1.5 تو ذرا اپنے لئے یہ calculation کریں اور آپ کو جو ہے تو fb مل جائے گا جو کہ ہے کیا چیز 1150 newton اور اب اس example میں again پٹ کریں تو ff ہی فائن کر سکتے ہیں so ff کیا ہوگا جی وہ ہوگا 1150 fb plus fc 150 plus fh 450 اور یہ 1750 newton آگیا تو اگر کوئی غلطی ہو تو definitely comment section آپ ہی کے لئے ہے assignment number 2.5 جلدی سے کرتے میرے خیال میں 25 منٹ تو ہوگئے لیکن چلیں جلدی سے کرتے خیر a uniform plank of weight 200 newton and length 6 meter is supported کدھر کروں وہ میٹ آتا ہوں آجا assignment number 2.5 جو ہے تو مجھے کہہ رہا ہے جی کیا چیز مجھے کہتا ہے uniform plank of weight 200 end پہ ایک rope نے support کیا ہوا ہے ادھر دوسرا چت ہے کہ مطلب نہیں جو بھی تو اس میں کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگا اس rope میں ہوگا کی نہیں ہوگا بالکل ہوگا if the breaking tension in the rope is 400 newton یہ بھی آپ کو given ہے ft tension force جو ہے یہ بھی آپ کو given ہے which is 400 newton مزید کہہ کہہ رہے how far can a boy of weight 400 newton تو let's suppose ایک boy ہے fb جس کا weight 400 newton ہے تو وہ کدھر تک اس پہ چل سکتا ہے اگر let's suppose ایک boy چل رہا ہے تو اس کا weight ہوگا fb میں نے اس کو کہا تو وہ کدھر تک چل سکتا ہے کہ یہ not today یا پھر یہ equilibrium میں رہے تو اگر first condition دے کے تو میں apply کروں گا تو وہ تو مجھے نہیں given وہ تو مجھے نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے وہ distance چاہیے مجھے fb تو نہیں چاہیے fb given ہے fp given ft given ہے لیکن مجھے distance وہ moment عام چاہیے تو لکھل ٹھیک تو let's suppose میں اب کو سب سے پہلے axis of rotation ہی چاہیے تو میں اگر اس end کو let's suppose یہ point a میں اس کو کہتا ہوں let's say a is the axis of rotation a is the axis of what a is the axis of rotation تو کیا کہ جی anti clockwise torque torque in the anti clockwise should be equal صرف ft آپ کا anti clockwise torque produce کر گا so torque due to tension force اور یہ دونو clockwise torts so torque due to the boy plus torque due to the plank would be in the clockwise direction torque due to this is L T into F T is equal to L B into F B or plus L P into F P اب آپ کو چاہیے L B چاہیے وہ length جہاں تک boy move کر سکتا ہے کہ C نہ ٹوٹے تو L B آپ find کر nai جی تو either اس کا مطلب ہے کہ L B would be equal to what L T F minus L P F P divided by F B values put کر جی length of the L T کیا ہے جی tension جہاں پہ act کرے وہ لیا ہوا ہے X of rotation تو اس کا مطلب ہے 6 into F T is what F T is 400 minus L plank so اب یہ LP نہیں ہوگا جی اب LP وہ point ہے وہ length of the plank ہے لیکن یہ LP میں شوکی ہوا ہے small LP سے X of rotation سے force تک کا distance تو 3 ہوگا جی وہ 3 ہوگا اور F by the plank کتنا ہے وہ 200 newton آپ کو given ہے جی اور divide کریں گے boy کے weight پر 400 ہے تو کیا تائی جی 4 6 are 24 minus 3 2 are 18 تو میرے خیال میں کچھ غلطی تو ہو گئی ہے تو یہ کیا جائے 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 آٹ اور چھ چودہ سو ایک میرٹ میں ذرا چیک کرتا ہوں توڑی سی غلطی ہوئی ہے کہیں پہ نہیں 1800 بھائی 400 ٹھیک ہے جی نہیں 800 بھائی 400 آتا ہے نا یہ تو میں نے غلطی کی ہے یہ چھے سو آتا ہے نا تری ٹوزا تو 600 آتا ہے نا سو دیس وڈ بی 1800 بھائی 400 اور وہ دیس جہاں تک یہ بھائی جا سکتا ہے 4.5 میٹر 4.5 میٹر اس کا مطلب ہے کہ یہاں تک 4.5 میٹر تک یہ آتا ہے تو یہ رسی نہیں ٹوٹے گی اس کے بعد اگر جائے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی تو ویڈیو گئے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو تھی اگزیمپل اسائیمنٹ اور توڑا سا سینٹر گریریٹی سینٹر ماس کو بھی ڈسکس کیا اور اس کے علاوہ جو ہے تو وہ بھی ضروری تھا یہ جو ریویزن تھا وہ بھی ضروری تھا ٹھیک ہے تو آپ سے ملتے جی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھ اللہ حافظ